بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں وہ اپڈیٹ آ چکی ہے جس کا بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی کوئی نئی اپڈیٹ اس حوالے سے نہیں آ رہی تھی اور عوام کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن اب ہو رہا ہے مکمل تفصیل تو اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو دی جائے گی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک ایسے پروگرام کی نئی قسط کا اجراک کر دیا گیا ہے جس کی قسطیں تقریباً چھ ماہ سے روکی ہوئی تھی تو اب وہ تمام مستحق لوگ جو اس پروگرام میں شامل تھے وہ امداد حاصل کر پائیں گے کیونکہ ان کے اکاؤنٹس میں بہت بڑی امداد آ چکی ہے یقیناً حکومت کی جانب سے جتنی بھی امداد جاری کی جاتی ہے وہ ایک غریب اور مستحق طبقے کے لیے بہت بڑی امداد کی صورت میں آتی ہے تو آئیے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بینظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے تعلیمی وزیف پروگرام کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے ایٹیمز کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے اور ساتھ میں ڈائنامک سروے کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا تفصیل کی طرف جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے مطلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اچھا بھر سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عوام کی یہ امیدیں تو ویسے ختم ہو چکی تھی کہ حکومت کے جانب سے ایٹی ایمز کو دوبارہ بحال کیا جائے گا لیکن آپ دوبارہ سے ایسا ہو رہا ہے اور آپ کو بہت بڑی خوش خبری سے اگاہ کریں کہ انشاءاللہ اسی مہینے کی پندرہ طریق سے ایٹی ایمز کی بحالی ہو رہی ہے اور اب تمام ایٹی ایمز سے جیسا کہ آپ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹس حاصل کر رہے تھے اسی طرح اپنی قریبی اور متعلقہ ایٹی ایمز مشین سے بے نظیر کفالت پروگرام کی قسطوں کے ساتھ تعلیمی وزیف پروگرام کی امداد حاصل کر پائیں گے یقیناً یہ بہت بڑی خوش خبری ہے انشاءاللہ آنے والی اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو ایٹی ایمز سے پیسے لینے کا پیسے چیک کرنے کا مکمل تریکہ کار بھی بتائیں گے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایٹی ایمز کے بعد قسط کے حوالے سے بہت بڑی اپڈیٹز جاری کی جا رہی تھی کہ 18 یا 19 فروری کو یہ قسطیں جاری کر دی جائیں گی یقیناً اس حوالے سے ہم نے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھا ہے لیکن حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت اس طرح کے مختلف امدادی پروگرام میں کوئی بھی رد و بدل کر سکتے ہیں تو آپ یہ رد و بدل سامنے آئی ہے کہ 18 یا 19 فروری کو نہیں بلکہ آپ کو 25 فروری سے بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط ملنا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی سکول حاضری کی تصدیق کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور وہ جا کے یکم مارچ تک مکمل ہو جائے گا اور تقریباً مارچ کے پہلے ہفتے سے بے نظیر تعلیمی وضائف پروگرام کی قسط بھی جاری کر دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ ہم قدم پروگرام کی نئی قسط کا اجراک کر دیا گیا ہے ایسے تمام لوگ جو ہم قدم پروگرام میں شامل تھے وہ اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے یا ان سورچے سے رابطہ کریں جہاں سے وہ پہلے اپنے ہم قدم پروگرام کی پیمرز لیتے ہیں تو یہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے اگاہ کر رہے ہیں کہ ہم قدم پروگرام کی قسط بھی آ چکی ہے اس سے پہلے تقریباً کافی سارے مستحق لوگ جو ہم قدم پروگرام میں شامل تھے وہ پچھلے چھے ماہ سے اس پروگرام کی قسطوں سے محروم تھے تو اب ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے اس امدادی پروگرام کی رقم آ چکی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈائنامک سروی کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت کی جا رہی ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہیں 29 فروری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ 29 فروری سے پہلے پہلے اپنا دوبارہ سروی جا نیا ڈائنامک سروی لازمی کروالے اگر کسی بھی صورت میں 29 فروری تک وہ اپنا سروی نہیں کروا پاتے تو 29 فروری کے بعد آنے والی تمام قسطیں ان کی روک دی جائیں گی اور پھر دو سال تک انہیں اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے کسی بھی سروی جا ریجسٹریشن کا موقع نہیں دیا جائے گا تو یہ تھیں چند مختصر اپ ڈیٹس لیکن اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں ایسے تمام لوگ جنہیں دوبارہ سروی کے حوالے سے میسجز آئے ہیں وہ غفلت میں نہ رہیں اپنا دوبارہ سروی لازمی کروائیں لازمی کروائیں کیونکہ یہ آپ کے فیدے کے لیے بتایا جا رہا ہے اگر آپ سروی نہیں کروائیں گے تو آپ اس پروگرام سے بہت بڑی امداد سے محروم رہ سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئی اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہنے کے لیے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ نکے پان